یہ عادت ہی تو ہے جو کسی کو سفلتا کا سواد دیتا ہے اور کسی کو اسفلتا کا مجھا چاہتا ہے اگر عادت اچھی ہے تو اسفلتا کا سواد ملے گا اور اگر عادت بری ہے تو چنتا مت کرو اس کے چلتے تمہیں اسفلتا بھی ملے گی اور اس کا مجھا بھی ملے گا آپ کے من میں یہ سوال جرور اٹھ رہا ہوگا کیا سفلتا سے ہم تو دور ہی رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا مجھا بھی نہیں چاہیے لیکن آخر وہ کون سی عادت ہے جو ہمیں سفلتا کا سواد دلائے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ایسی عادتیں بتاؤں گا جو آپ کو سفلتا کا سواد دلائے گا تو چلیے بینہ کسی دیر کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ساتھوں کو ایک ساتھ جانتے ہیں عادت نمبر ون سب سے پہلے آپ اپنے صحت پر دھیان دو کیونکہ دل اور دماغ اچھے سے آپریٹ ہونے کے لیے صحت کا اچھا ہونا بہت بہت جروری ہے اور آپ کا صحت اچھا تب ہی ہوگا جب ایکسرسائز کرنا عادت اور جنگ فور سے آپ کا ناتہ ٹوٹے گا عادت نمبر ٹو اگر آپ دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرے سے نالج بھی زیادہ ہونا چاہیے اور نالج آپ کو تب ہی ملے گا جب کتابیں پڑھیں گے اسی لیے ہر روج کتابیں پڑھنا اپنی عادت بناو عادت نمبر ٹری زندگی میں کچھ بننے کے لیے آپ جن لوگوں سے انسپائر ہو ان لوگوں کے زندگی سے سیکھو انہیں کوپی مت کرو ان کے زندگی سے موٹیویشن لے کر ان سے بھی بڑا کرنے کی کوسس کرو عادت نمبر فور جب آپ کا گول ہمیسہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا تو اسے حاصل کرنے کی خواہش آپ کے من میں کاٹے کی طرح چوبے گی جس سے آپ کو اور بھی زیادہ محنت کرنے کی طاقت ملے گی اسی لیے اپنے گول کو ہمیسہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو اور اپنے سپنوں کو بھیزولائز کرنے کی کوسس کرو عادت نمبر فائم کوئی بھی کام اچھے ڈھنگ سے تب ہی ہوتا ہے جب اس کام کا پلاننگ پروپر طریقے سے ہو ٹھیک اسی طرح آپ کا آنے والا کل آپ کے کام تب ہی آئے گا جب آنے والے کل کی پلاننگ آج رات کو ہی کر لوگے عادت نمبر سکس کامیاب لوگ کبھی دھنڈورہ نہیں پیٹی تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ جو بھی کرتا ہے سائلینٹلی کرتا ہے اور یہی عادت آپ کو اپنے اندر بھی لانا ہے آپ کو اپنا ہر قدم سیکرٹ رکھنا ہے کیونکہ اگر لوگ جان گئے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تو وہ خود تو برباد ہے ہی آپ کو بھی برباد کرنے کی کوئی بھی کسرت نہیں چھوڑیں گے عادت نمبر سیون دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کے من میں سفل بننے کی خواہش نہ ہو لیکن پتا ہے جب آگے بھرنے کے لیے ایکشن لینے کی باری آتی ہے تو زیادہ تر ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیسہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اور جو اس ڈر سے نہ ڈر کے ایکشن لینا سرو کرتا ہے وہ آگے جا کے کامیاب بنتا ہے اسی لیے ڈر سے ڈروں مت ایکشن لو اور آگے بھرو اگر یہ ساتھوں عادت آپ نے اپنا لیا تو کامیابی آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس خود آئے گی آج یہی پر رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت